بسم اللہ الرحمن الرحیم ریسی پی ہے پوٹیٹو چیز بولز برنے جا رہے ہیں، آج ریمیڈی نہیں ہے، ریسی پی ہے یہ پوٹیٹو چیز بولز کی تو ریسی پی میں جو چیزیں استعمال ہونے والی ہیں وہ آپ نوٹ کر لی ہیں یہ دیکھیں میں نے علو لے لی ہیں علو کو اوبال لیا ہے اور ان کو میش کر لیا ہے اس ٹائپ پر یہ ہو جائیں گے ٹھیک ہے تقریباً ایک کلو کے قریب علو مینے لی ہیں اس میں علو جائیں گے اور چیز جائے گی چیز بالز ہیں تو چیز اس میں جائے گی ٹھیک ہے موزریلا چیز لیا ہے میں نے اور کالی مرچ پاودر ایک چمچ نمک ایک چمچ اس میں جائے گا اور ایک یا دو لیون ڈالیں گے جب ہی ضرورت ہوگی اس کے مطابق اور یہ دیکھیں تھوڑا سا میں نے پودینہ اور دھنیا لیا ہے اس سے بھی ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اور چیلی فلیٹس ڈالیں گے اس میں اور آدھا چمچ ادرب پاودر اور آدھا ہی چمچ جو ہے لیسن پاودر کا میں نے لیا ہے تو ساری چیزوں کو انگریئنٹس کو مکس کرتے ہیں ہزبے ضرورت آپ نے لینا ہے نامک ٹھیک ہے کالی مرچ چیلی فلیٹس ادرب پاودر لہسن پاودر اور سبز دھنیا اور پودینہ اس میں جائے گا چلے اور ایک لیمن ڈالتے ہیں اس میں کٹ کر کے یہ دیکھیں لیمن کو میں نے کٹ کر لیا اور سیڈ اس کے رمووو کر دینا ہے سیڈز آپ جو ہے احتیاط کیا کریں سیڈز جو ہے اس کے نقصان دے ہوتے ہیں اپینڈک سائٹس کرتے ہیں تو یہ ایک سیڈ چلا گیا اس کو میں رمووو کر دیتی ہوں ایک لیمن آدھا ڈال چکی ہوں اور آدھا لیمن اور ڈال لیمن ہے اور یہ ساری چیزیں چلی گئی ہیں تو اس کی مکسنگ کرتے ہیں اچھے طریقے سے مکس کر لیں ہاتھوں سے مکس کرنا ہے تو ہاتھ آپ کے ساف ستری ہونے چاہیے دھولے ہوئے نہیں چاہیے منہ آپ گلوس پین کی بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے چیز بالز بننے جا رہے ہیں پوٹیٹو چیز بالز بہت ہی مزیدار ہوتے ہیں ٹی ٹائم آپ استعمال کر سکتے ہیں اور جو اس قسم کے عالم تھوڑے سے رہ دیتے ہیں میش ہوئے میں ان کو بھی آپ میش کر لیجئے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ہو گئے ہیں تو ہم اب اس پوائنٹ پہ اپنا نمک چکھ لیتے ہیں نمک تھوڑا سا اور جائے گا نمک آپ چکھ لیں اگر کم ہے تو اور ڈال دیں ٹھیک ہے اور ایک لیمون دیکھیں میں نے ایڈ کیا تھا اس میں ون لیمن تو لیمن مجھے تھوڑا سا کم لگ رہا ہے ایک لیمن میں اور ڈال دیتے ہیں اس میں ٹھیک ہے وہ جوس نکالتے ہیں نکالتے ہیں لیمن جو ہے وہ جمپ کر گیا ہے گر چکا ہے تو یہ ڈالتے ہیں ٹھیک ہے یہ چلا گیا ہے جو مکس کر لیتے ہیں یہ اچھے تحقیق سے مکس ہو چکا ہے انڈے پتہ نہیں میں نے آپ کو بتایا کہ نہیں بتایا انڈے کوٹنگ کے لیے استعمال ہوں گے اور ڈیڈ کرمز اپر ہم لگا ٹھیک ہے یہ ہمارے ہو چکے ہیں آلو پالنے کے بعد جو ہے وہ میش کیے تھے تھنڈا جب ہونے کے بعد آلووں میں جو ہے وہ ساری چیزیں مکس کی ہیں گرہ میں مکس نہیں کر نہیں منہ آلو جو ہے وہ پانی ریلیس کر دیتے ہیں پانی شور دیتے ہیں تو اس کو ہم سائد پہ کرتے ہیں اور نیکس تیادی کرتے ہیں چلیں یہ فیلنگ کے لیے دیتے ہیں میں نے یہ چیز لیا اور چیز کو میں نے دو حصوں میں کٹ کر لیا ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے فیلنگ کرنی ہے اس کے اندر ابھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح فیلنگ کرنی ہے پہلے ہم چیز کو کٹ کر لیتے ہیں آپ اسے جو ہے وہ گریٹ بھی کر سکتے ہیں اور اس ٹائپ میں بھی کر سکتے ہیں دونوں ہی چیزیں ٹھیک رہتی ہیں جیسا بھی آپ کرنا چاہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں چیز کو میں نے کٹ کر لیا چیز دیکھیں کٹ کر لیا کی اس پہ میں نے اور اب نیکس ٹیپ دیکھیں انڈہ لے گئے دو عدد انڈے لے لیتے ہیں اور انڈوں میں شامل کریں گے تھوڑا سا ممک تھوڑا سا کالی میرچ کالی میرچ پاوڈر اور اس کو مکس کر لیتے ہیں ہمیں موش کر لیتے ہیں یہ موش ہو چکا ہے چکا ہے اب نیکس ٹیپ ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کی بولز تیار کرنے ہیں چلیں جی اب ہم بولز بناتے ہیں بولز بنانے کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں اس ٹائپ کا اپنے ایک لے لینے آلوم لے لینے اس کے بیچ میں یہ چیز رکھیں گے اور اس کو اتنا کر کے بند کر دیں گے ایسا کر کے آپ نے بولز بنا لینے یہ دیکھیں بول بن گئے جیسی بھی شیپ دینا چاہیں آپ دے سکتے ہیں اس کے اوپر آپ بریٹ کرمز لگائیں گے ٹھیک ہے یہ بریٹ کرمز لگ گئے اور یہ انڈے کا کوٹ کریں گے پھر بریٹ کرمز کا کوٹ کریں گے اور اس کو دبا دیں گے اچھے طریقے سے یہ دیکھیں ایک بول ہمارا تیار ہو گئے کسی طرح ہم نے یہ لیا اور اس میں تھوڑی سی سپیس بنائی اس میں یہ کیوب رکھی اور اس کو ایسا کر کے بند کر دیں گے اچھے 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 اس کو ٹھیک ہے کرمز لگاتے ہیں یہ ہم نے اس کے اوپر ایک کرمز کا کوٹ کیا اور پھر ہم نے کیا کیا انڈے میں ڈپ کیا اور ایک کوٹ ہم نے اور کیا بریٹ کرمز کا اور اس کو ہم نے اس طرح کر کے دوبائرہ سے اس کی شیپ ٹھیک کر لیں ٹھیک ہے سارے بالز ہم اسی طرح تیار کرتے ہیں اور پھر نیکس ٹیپ کی طرف آتے ہیں یہ دیکھیں سارے بالز میں نے تیار کر لی ہیں چیز بالز اب ہم نے کیا کرنا ہے ان کو فرائے کرنا ہے تو ہم ان کو بہت ہی احتیاط کے ساتھ آہستہ آہستہ کر کے تو اوائل میں اس کو ڈالتی ہیں اوائل گرم کر لیا ہے کڑائی میں دیکھیں یہ دیکھیں سارے بالز نہ ڈالیں بس اگر آپ کی کڑائی بڑھا ہے تو آپ دیکھ لیں ورنہ یہ دیکھیں اس طرح مصابلیں بہت زیادہ دیں ڈالیں کڑائی پہلے میں نے اچھی طرح سے اوائل جو ہے وہ گرم ہو چکا تھا پھر میں نے لو فلیم پہ کر دیا اس کو ایک طرف سے اس کو بول کو جو فرائی کریں گے کھل کی آنک پہ آپ نے کرنا ہے بہت پیارا سا کلر اور ان کو گولڈن کلر دینا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے پیارے فرائے ہو رہے ہیں بہت ہی مزیدار یہ بنتے ہیں ٹی ٹائم کے لئے آپ ان کو تیار کر سکتے ہیں اور بچوں کے لنچ وغیرہ پہلے بھی دے سکتے ہیں تو یہ چیزیں جو ہے بچے اور بڑے سبی شوق سے کھا لیتے ہیں اور ہزبین کو اوپس کے لئے بھی آتے سکتے ہیں ٹیک ہے ان کو ہلکا ہلکا سا فرائے کرتے جائیں گے اور ان کو جو ہے وہ اولٹ پلٹ کرتے رہیں گے ان کی كانت یہ پہلے ہ Bill & پیارے اب جانری پہلے سکتے ہیں ہزبین کو مزیدار ہو رہا ہی کرنے کے لئے اور اپنی مزیدار ہو جائیں گے جو ہے وہ آہ دنگا ہلکا پہ یہ جو ہمیں ایک پروپر ان کا کلر چاہیے تو وہ ویسے براؤن نہیں ہوں گے براؤن تو آپ کے ہو جائیں گے جلدی پر وہ پروپر میں میں براؤن نہیں ہوں گے تو اس طرح آپ اگر آہستہ اس طرح کو کریں گے یہ بہت ہی اچھے براؤن ہونے والے ہیں یہ دیکھیں جیسے یہ بہت ہی ہو رہا ہے ہمارا ہلکا ہلکا سا کلر اس کا آنا شروع ہو گیا ہے بہت ہی اپسورت سا کلر بہت ہی اپسورت سا کلر مزے دار سے چیز بالز دیکھیں تیار ہو چکے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کا بٹن دبائیں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے حاصل ہو سکیں اللہ حافظ اور کیچپ اور دیکھیں میونیز کے ساتھ آپ اسے نوش فرمائیں اور بہت ہی آپ کو مزہ آنے والا ہے انشاءاللہ